عامل لیاقت مرہوم کے پوسٹ مارٹم کیس جینتے کے بعد سیدہ بشوہ اقبال جو کہ عامل لیاقت کی سابقہ اہلیہ ہیں کا ایک پیان سامنے آیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد سارفین سیدہ بشوہ اقبال کی تائید کیے بغیر نہ رہ سکے ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ دنوں سے سوشل میڈیا پر شو بیس فنکاروں کے آپسی تعلقات کے حوالے سے خبر زیر گردش ہیں جس میں سر فیرز فیروز اور ان کی اہلیہ اور آئیمہ بیک اور شہباز شگری کے درمیان تعلقات ختم ہونے کی خبریں سامنے آئیں جس کے بعد سیدہ بشوہ اقبال نے اپنے انسٹرگرام اکاؤنٹ پر ایک پوسٹ شیئر کی جس میں سیدہ بشوہ اقبال نے لکھا کہ رشتوں کا تکرتز نبھانا نہ سے ورشتہ رکھتے ہوئے ضروری ہے بلکہ رشتہ نہ رکھنے کے بعد اور بھی زیادہ ضروری ہے یہی ہماری آلہ تربیت کی اکاسی کرتا ہے اور پردہ ہجاب اور نظر کا نہیں کردار کا بھی ہوتا ہے اس پوسٹ کو پڑھنے کے بعد سارفین اس پوسٹ کو آملیاقت مرہوم سے جوڑتے ہوئے سیدہ بشوہ کی تائید کیے بغیر نہ رہ سکے سارفین کا خیال ہے کہ جس طرح سیدہ بشوہ نے آملیاقت سے علیتگی کے بعد آلہ ضرفی کا مظاہرہ کیا یہ ان کی آلہ ضرفی اور بہترین تربیت ہی تھی اور سارفین سیدہ بشوہ کی اس پوسٹ سے سو فیصد وطمئی نظر آئے آپ کو یاد ہوگا کہ جب آملیاقت مرہوم کی سیدہ بشوہ سے علیتگی ہوئی تھی تو سیدہ بشوہ اقبال اس معاملے پر بلکل خاموش تھی جبکہ آملیاقت نے مختلف پلیٹ فاؤنگ پر اپنی ساب کا بیوی کے رویے کا ذکر کیا تھا آملیاقت کی موت کے بعد سارفین کا ماننا ہے کہ آملیاقت کی ساب کا بیوی سیدہ بشوہ اقبال اور ان کے بچے بیٹی دعا اور بیٹا احمد جس طرح آملیاقت مرہوم کیلئے کھڑے ہوئے اور ہر فارم پر خود نظر آئے عدالتوں کا سامنا کیا اور اپنے باپ کا پوسٹ موٹم رکھوانے کے لئے خود سامنے آئے اور آملیاقت کی بیٹی نے فریق بن کر خود کیس لڑا اور جیتا بھی یہ سب بشوہ اقبال کی تربیت کی جھلک ہے جو ان کے بچوں میں نظر آئی